آپ اکثر ہمیں قوموں کے اروج و زوال کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں سیاسی پارٹی کے سیاسی پارٹیوں کے اروج و زوال کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں ذرا اس بارے میں بھی بتائیں ہمارے ہاں جمہوریت کا لفظ جتنا ابیوز اور استعمال ہوتا ہے جس کا کبھی وجود ہی نہیں رہا ہم ان کو سیاستدان کہتے ہیں ثبوت سادہ ہے میں اس کو اوور سمپلیفائر نہیں کر رہا جہاں میرا ملک کھڑا ہے آج اس میں میرا تمہارا کیا رول ہے مجھے بتا دیں یا میرے بیورز کا جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کا کیا کسور ہے ان کا صرف ایک ہی کسور ہے میرا بھی وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے تو آپ نے سیاسی پارٹی ہیں پاکستان میں سیاسی پارٹی ہائی کوئی نہیں پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں پاکستان میں جمہور کا بیڑا گھر کو گیا اب پھر جمہوریت جمہوریت یہ فیشن ہے چند ہے ویسے آئے ہوئے اچھے تصبر ہیں جہاں جہاں یہ کامیابی سے جمہوریت آئی بہت اچھا نیشن سریٹس یہ بہت اچھا ہے لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ جمہوریت کہتے ہوں اندازہ لگاؤں کون لوگ ہو کوئی آگا نہ کوپی چاہے کی خاندان چمڑے ہے وہ تم تو مغلیہ اور سلطین دلی کے دور میں ہو باپ مر گیا بیٹوں نے تلواریں نکال نہیں وہاں پسے بھی لڑ بڑھ کے ہوئی دو چار دس خاندان میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کم کیا ٹی وی پہ کوئی چل رہا تھا کہ کتنے خاندانوں نے یہ ملک کو جاڑا ہے یہ پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں آتی یہ پاڈکاست یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پاڈکاست اچھا تو ہاں وہ اس طرح کا مکہ دیکھ رہا تھا پروگرام اس میں کوئی اچھا اب ایک اپروش اس کا آپ دیکھ لو جس کا میں نے جارج واشنگٹن ٹھیک ہے انہیں گیا چھڑو یہاں میری جان چھڑ دے تو انہوں بندہ نہیں لبدا اچھا ادھر اقتدار کی حوث ظلفکار علی بھٹو کو جب میں واحد آدمی ہیں واحد پولٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے میں نے جلیں کٹی اور بہت تکلیف کٹی تھی خیر مجیب کو زیادہ سیٹیں ملنی تھیں لیکن حوث اقتدار کا کوئی کیا کرے اس میں کروڑا تھا جمہور کی اکثریت اس کے ساتھ تھی جو کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے پھر تمہارا چھ پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تم کون ہوتے ہو میں ماما لگتا ہوں اگر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس کے فیصلے کا احترام کرو اس کو آپ ٹیمپنی شروع کر دیتے ہو اس کے ساتھ اینگلنگ شروع کر دیتے ہو کیا ہے یہ ٹیپلز پارٹی کا زوال اچھا زوال نہیں ہے کیوں زیاء الحق نے ایک درمینے درجے کے کاروباری خاندان کا ایک بچہ پہ کیا اور اس کو بلینک چیک دے دیا کھلا بان بے لگام چھوڑ دیا بلینک چیک جو مرضی کرو میرٹ کی پامالی اکربہ پروری پتہ نہیں کیا کیا کن کنوں جاروں سے اٹھا کے جاؤ کبھی ال ڈی اے کا ریکارڈ اس لیے ریکارڈ جلتے رہے ہیں یہاں تو اچھا ریٹارمنٹ دیئے پہنچے پٹھواری ہی تے نایب تاریب اس طرح کا کام کریمنلز میں خود مورل ٹاؤنگ میں رہتا تھا جب وہ بسیں بھر کے آ گیا پتہ نہیں سیا اللہ یا کدھر ٹریننگ کے لیے گئے اور انہوں نے گیا جی سانو تے پوسٹنگز دے وہ ساڑھے کو نے نہیں ٹریننگ دی کر دی یہ جالی تھا کام ختم ہو گیا پیپلز پارٹی کا کام مسئلی تھا وہ اپنے صوبے میں آج بھی تگڑے ہیں یہاں ختم ہو گئے کیونکہ جو جن جنریشنز کو انہوں نے رجایا تھا انہوں نے پاپولیریٹی نہیں تھی جو خرید دی وہ انہوں نے وفاداریاں خرید دی لوگوں ان کو ہیولی اپلائش کر کے بھٹوکو بھی اس بات کی سزا ملی پتہ نہیں چھٹے ساتھویں نمبر تھا زیاء الحق سوار خانہ منہ بھی کیا تھا لیکن اس نے کہا ہمیں مسکین جیا ہے برادری بھی یہ دی ماری جائی ہے مذہبی جائی ہے بندہ ہے چوکے ملدہ ہے وہ گھٹوں تک تو پہنچ جاتا تھا وہ ایک دفعہ اچانک بھٹو داخل ہوگا آدمی سرگرد ہوتا جیب میں ڈال کر جیب میں بجا دیا تو یہ اس یہ اب یہ بیسیکلی میں جنویلی دیکھو عمران خان زیادہ جوان تھا اس کا ورلڈ کپ نیا تھا اس کا شاخت خانم نیا تھا کسی نے گھاس نہیں ڈالی بتاؤ مجھے کدھر گیا وہ گلیمر اور کلٹ پیپلز پارٹی تو پہلے رول چکی تھی یہ بھی رول گئے ہیں جن نسلوں پہ آسان کیے تھے ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں پوشحال ہوئے بہتر سکولنگ ہوئی کوئی اکھل آئی انہوں نے کہا اے کتھوں آ گئے چمپڑ گئے سان ختم اس لیے ان کا دور دور تک پیپلز پارٹی ہے وہ سن سے بار اس کا جانا ممکن نہیں ہے لیکن وہ کمپیرٹیبلی جنون تھے وہ جسے کلٹ یا کوئی فلا نا کو ٹھمکان آئی ہے وہ نا کوئی بھٹو شٹو تو وہ تو بھارا تمام تر حفظ اقتدار کے باوجود ہی وز اپریلینٹ پولیٹیشن ہی وز اپلیٹیکل آنیمل تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب ہمارے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں تو نہیں مانتا جمہوریت میں نہیں مانتا ہے ہی نہیں ہیں باقی آپ نے نام کے ساتھ دو چار اور لگا لو لفظ اسلامی کتنے کا مسلمان ہیں ہم یار کوئی تو تھوڑا سا قوف کریں جن پہ صدقے واری جاتے ہیں ان کے دو چار حقامات ہی مان لو اس ملک میں سرسوں کا تیل خالص نہیں ملتا یار عذاب الہی ہیں سرسوں بھی جو آکے تو اس کو وہ کراو جو کولو شولو جو بھی ہوتا ہے نہ بیسن نہ دو 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 لاکھ روپے ڈھائی ڈھائی لاکھ تین تین لاکھ ہی تنخواہیں ہوتی ہیں اور جہدادیں ان کی گنے نہیں جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہیں یہ کجیب طرح کا چونچوں کا برباہ ہے نہ سیاسی سیاسی ہے نہ انتظامی انتظامی ہے ہر بندہ ہر کام ہی کر رہا ہے چلو حسن صاحب آپ نے پیپلز پارٹی اور نونلی کے زوال کی بات کی تو پی ٹی آئی کے زوال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھو بات سنو جب تک یہ زیرہ عطاب ہے اس کو کوئی زوال لے زندگی موت تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کوئی زوال لے یہ یاد رکھنا یہ اقتدار میں آ جائیں in less than two years حشر دیکھ لینا اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کے بہت سے معاملات ایسی جگہ پہ میں تفسیر میں نہیں جا رہا اخلاقیات سے لے کے آپ کی اقتصادیات تک کچھ بھی ٹکانے پہ نہیں ہیں کوئی آئے گا تو کیا کر لے گا اور یہ آزمائے ہوئے ہیں یہی یعنی سے ملتے جلتے لوگ ہوں گے وہ اقتدار میں آئے دو سال بعد او بھائی میں ایک سال تین مہینے ہوئے تھے یا دو مہینے ہوئے تھے پاکستان کے لیڈنگ کالومنس نے لکھا کہ یار حسن سار بھی چیخ بٹھا ہے وہ میں نے شروع کیا تھا میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کر رہے ہیں غصے میں ہیں فلانہ ہیں اور جنون ان کے پاس ریزن کیا ہونی ہے تب بھی کیا شروع ہو گیا تھا وہ دوالی تھا یہ حدثہ ناغر ہوتا تو ایک سال بعد لوگ نے نکال دینا تھا ایسے نہیں بلکل نہیں زیرے عطاب لوگوں کا ایک اور طرح کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے میرے چہر تو ہمارے ہاں ہے ہی کوئی نہیں نا ہم تو کسی کو زیرے عطاب دیکھ کے تو ہمیں رونا شروع ہیں جذباتی سے انپڑ سے لوگ ہیں اس لیے اس کو چھوڑو کوئی اس کا مستقبل بڑا محفوظ ہے یاد رکھنا اور کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے اس کے بعد پتہ نہیں مستقبل میں مجھے نہیں پتہ لیگل پوزیشن کیا ہے صحیح کل کو ڈٹی سیدھی ہوتی ہے تو بیٹا آگے اس کا جھنڈا اٹھا لے گا نیکس خبر پر چلتے ہیں وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں گرینڈ جرگہ کا انعقاد کیا گیا جس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی وزیر داخلہ موسی نکوی اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے کی اس موقع پر علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ اختلافات کے باوجود اکٹھے بیٹھے مسٹے کا حل نکالیں گے تجاویز کا احترام کیا جائے گا جبکہ گورنر نے کہا کہ متحد ہو کر صوبے کو ام دینا ہوگا دیکھو یہ ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں اچھی لگتی ہیں اگر ان پہ عمل ہو اگر یہ وہی ہیں جوٹی گفڑا مکان ہی ہیں اور مکرد اتار ہو ملک سوار ہو یہ وہی پھر تو فضول ہیں ڈائیلوگ بازی ہے پتہ لگ جائے گا دو بھر لیکن اگر اس پہ عمل ہو تو میں سمجھوں گا کہ یہ پاکستان کے پاکستانی عوام کے صحیح دوست اور ہمدرد ہیں میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہونا ہی یہ چاہیے سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹن نہیں ہوتا بھائی دشمنوں کے ساتھ مقالمہ چلتا ہے یا تو نہ کوئی کسی کا دوست نہ دشمن ہے یہ موقع پرست لوگ ہیں سلاہ الدین یو بی اور ریچرڈ ڈالائن ہارڈ جیسے لوگوں کے درمیان بھی مقالمہ جاری رہتا تھا یہ کیسی ایسی بات آگئی اگر یہ اس پہ یہ عمل کرتے ہیں چند دنوں میں کھل جائے گا کام تو میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی عوام دوست لوگ ہیں قابل احترام لوگ ہیں بہت اچھی بات بہت پوزٹیف بات تو ملک دیکھو بات سنو میری آپ کی دشمنی بھی اگر ہو گئی ہے کسی وجہ سے ہمیں ایک بیڑی کے سبار ہیں اس میں چھیت تو نہ کرو اگر وہ کشتی ڈوبی تو ساتھ دو نہیں ملک کا حال ٹھیک نہیں ہے یہ ایمی کرز جا رہا ہے کرز جا رہا ہے کیا تم نے جو دینا ہے کبھی اس کا سوچو یہ مل جل کے ایک فضاء بناو ملک میں پھر تو ہو سکتا ہے بات بہت اچھی ہے اپرینٹلی لیکن مجھے خوف آتا ہے اب یقین کرو پاکستان میں کوئی اچھی بات ہو تو مجھے عجیب سا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے پھر گھبرا جاتا ہے سو اس کا انتظار کر لیتے ہیں دو ہفتہ انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں اللہ نے صحیح زندگی دی تو اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ ریزرویشنز ہیں میری بہت بہت اچھی ہے جی صحیح ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک انڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صابق باری ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس آفیسر سے پوچھا کہ ایس ایچو کی ڈیرڈ لاکھ تنخواہ ہوتی ہے وہ اسلام آباد میں ایک گھر کیسے بناتا ہے کیا اسے فرشتے پیسے دیتے ہیں یار آپ اصلی بات بھول گئے ہو یہ میں نے بھی پڑھا ہے چونکہ اتفاق سے میں سارے اخبار پڑھنے کی مشکت مجھے صبح میرا پہلا کام یہ ہے جج صاحب نے ان سیکٹرز کے نام بھی لیے ہیں کہ فلان سیکٹر اور فلان سیکٹر میں سیکٹر سیکٹر میں فرق ہے چھیک ہے وہ مہنگے ترین سیکٹرز میں سے آتے ہیں اچھا اب جج صاحب کے اور ایس ایچو کے درمیان یہ جو مقالمہ ہے یہ ایک جملے میں مختصر ترین جملے میں پاکستان کی تاریخ ہے جس دن اس ملک میں کوئی ایسا بندہ آیا جس نے اس سوال کو میکرو لیول پہ اٹھایا کہ بیرون ملک تمہاری جیدادیں کھربوں ڈالروں کی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں لیکن پھر وہ یہ نانسنس بھی نہ سنیں کہ اگر میرے کیا میرے احساسے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا واہ اس طرح کا جواب دے کے پاکستان میں ہی زندہ رہا جا سکتا ہے یہ تو ایل کپون سے بڑھ کے لیکن یہ پورے پاکستان کی تاریخ ہے چوٹ پہ کھڑا ہوا منافقت پہ کھڑا ہوا نظام ہے مہنگائی کا حال دیکھو لوگوں کی تنخواہیں دیکھو اٹھار میں انیس میں بیس میں اکیس میں بائیس میں گریٹ کے پرکس پریبلیجی سب دال